بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل گائیڈ لیند دے سکوں تو اسی سلسلے میں آج ہمیں ایک بہت اہم ایشو جو کہ آج کل وہ ہماری شہروں میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے پلانٹس کے اوپر اس کے اوپر میں آپ کو گائیڈ کروں گا وہ ہے جی الہسٹونیا کے اوپر جو اس کے پتوں کے اوپر گلڑ یا گال جو نکلا ہوا ہوتا ہے اس کی بیماری کا جو ہے وہ میں آپ کو وجہ اس کے اثرات اور اس کے اسباب کے بارے میں جو ہے میں بتا سکوں میں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں نیٹ کے اوپر یا ایون یوٹیوب کے اوپر بہت کم انفرمیشن ہے تو میں نے سوچا کہ جو ہمارے عام فارمرز ہیں جو بہت زیادہ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں یا عام عوام ہیں جو کہ شہروں میں اس درخت کو گروں میں یا لگا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی تسلی بخش قسم کا جو ہے وہ پلان یا سلوشن دیا جائے اسٹونیاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت درخت ہے اور عام طور پر جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم درخت لگانا چاہتے ہیں تو کس قسم کے درخت لگائیں تو یہ اوینیوز کے لیے جو رستے ہوتے ہیں ان پر لگانے کے لیے یہ بہت خوبصورت درخت ہے اور اس درخت کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ لینڈسکیپنگ کے لیے یہ خوبصورتی کے لیے لگائے جاتا ہے سائے کے لیے لگائے جاتا ہے اور اوینیوز کے لیے یہ بہت بہترین درخت ہے ہم اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بھی بنائیں گے کہ اوینیوز کے لیے یا گاؤں میں یا شہروں میں لگانے کے لیے جو لوگ درخت پوچھتے ہیں تو وہ کس قسم کیونے سے ہیں اور کون سے درخت ہونے چاہیے اس کے علاوہ اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ یہ اکتوبر نومبر کے ماہینوں میں اس کے اوپر پھول بھی آتے ہیں اور ان پھولوں میں رات کے وقت خاص طور پر جس طرح رات کرانے کی خوش بھی ہوتی ہے اس کی بھی بہت خوبصورت اور بہت زبردست سمیل ہوتی ہے اب ہم آتنے جی کہ اس میں اس کے پتوں پر جو بیماری آئی ہے گال فارمنگ جو ڈیزیز آئی ہے یا گلڑی ہے جس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں وہ جو اس کے پتوں پر آئی ہے آپ کو ساتھ ساتھ پکچرز بھی یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو یہ بیماری جی بیسیگلی ایک انسیکٹ یا ایک کلے کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پائروپسیلا ٹیوبرکولیٹا میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بیماری کلے کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پائروپسیلا ٹیوبرکولیٹا اس میں یہ کیڑا جو ہے یہ اس پتے کی نچلی طرف جو کہ کمپیریٹلی کم سبز ہوتی ہے اس کی طرف اس کو پینچر کر کے اس میں انڈا دے دیتا ہے ایک دے دیتا ہے اور اس ایک کی وجہ سے اس میں جب بچہ نکلتا ہے تو وہ بچہ زائلم اور فلائم سے جب جو اس کی نالیاں ہوتی ہیں خوراک اور پانی کی نالیاں ترسیلی نالیاں ان سے جب خوراک لینا شروع کرتا ہے تو ایک گلڑ یا گال بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو کیڑا ہے یہ عموماً جولائی سے لے کے اکتوبر تک کے منت میں یہ پرابلم جو ہے وہ ہمارے لئے کرتا ہے آپ اگر نوٹ کریں تو یہ پرابلم جو ہے وہ انہی دنوں میں نظر آتا ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ یہ عموماً پتوں کے اوپر دیکھیں گی ہے لیکن بعض اگروں کے اوپر یہ پھل یعنی جو اس کی پھلیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ تنے کے اوپر بھی یہ نوٹ کی گئی ہے اور یہ بیماری بالکل ایک وبا کی صورت جو ہے وہ اختیار کر گئی ہے اور اس کا سلوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ اس کی ایک کمپریانسیف سی ویڈیو بنا لی جائے تاکہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو اس پارے میں متعلق کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی کوئی میرنگ ٹپ جو ہے وہ کر سکتی اس بیماری سے سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے پودہ جو لگا ہوا ہے اس کی لینڈسکیپنگ میں وہ بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے سیکنڈلی یہ کہ نے لگے ہوئے پودے خاص طور پر وہ مر سکتے ہیں اس سے ان کی جو فوٹو سینٹھائٹک ایکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے تھرڈلی یہ کہ ایون پرانے لگے ہوئے پودے بھی جو ہیں وہ ان کے پتے جو ہے وہ گر سکتے ہیں اور گر جاتے ہیں عمومن اب ہم اس کے آتے ہیں تدارک کی طرف کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ کیسے میں آپ کو کچھ میڈیسنز کے یا پیسٹیسائیڈز کے نام لکھو آ دیتا ہوں میں ان کے فرومولا بھی ابتعالتا ہوں اور پاکستان نے کس نام سے اویلیبل ہے وہ بھی میں آپ کو ابتعالتا ہوں اور من میں ہم کو ابتعال دوں گا کہ یہ کس مقدار میں استعمال ہوتی ہے اور یہ کب کب استعمال کرنی سوئی ہے سب سے پہلے ہے جو دوائی ہے اس میں جو زہر استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے تھائیا میتوزیم تھائیی پاکستان میں سنجنٹا کیا آتی ہے ایکٹارا کے نام سے ایک ٹاری کے نام سے یہ یک ہی ہی ہے اور یہ 1 گھرام پر لٹر کے حساب سے ہم نے اس کو یک کرنا ہے پھر رپیٹ کرتا ہوں مٹھی الزیم یہ پاکستان میں ایک ٹاری کے نام سے سن جنٹہ کیا رہی ہے 1 گھرام پر لٹر کے حساب سے ہم نے اس کو یک کرنا ہے یہ امیڈا کے نام سے ہی آتی ہے اور کسی بھی کافی ساری کمپنیز کی آتی ہے یہ بڑی فیمس قسم کی پیسٹی سائیڈ ہے اور 1 ایمیل پر لیٹر آپ نے یوز کرنی ہے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں میڈا کل آپریڈ یہ کافی ساری کمپنیز کی آتی ہے اور یہ 1 ایمیل پر لیٹر کے حساب سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تھرڈ ونیس سپائنو سیڈ یہ زہر کا نام ہے جو فامولہ ہوتا ہے جو زہر جسے نام سے ملتی ہے وہ ہے ٹریسر سپائنو سیڈ ٹریسر کے نام سے باکستان میں آتی ہے اریسٹا لائف سائنسز کی اور یہ آپ نے 1.5 ایمیل پر لیٹر کے حساب سے یوز کرنی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں سپائنو سیڈ جو ٹریسر کے نام سے آتی ہے اریسٹا لائف سائنسز کی وہ آپ نے 1.5 ایمیل یعنی 5 ایمیل پر لیٹر کے حساب سے یوز کرنی ہے یہ ایک چوتھی دوائی ہے جی بیوپرو فیزین بیوپرو فیزین یہ اسی نام سے جیفر گروپس کی آتی ہے یہ چار ایمل پار لیٹر کے حساب سے آپ نے یوز کرنی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں بیو پرو فیزین جیفر گروپس کی آتی ہے یہ چار ایمل پار لیٹر کے حساب سے آپ نے یوز کرنی ہے ایک اور پیسی شائیڈ ہے جو کہ اورگینک سمجھی جاتی ہے یعنی سب سے زیادہ سیف ہے اگر آپ کو مل سکے پاکستان میں اس کی ایویلیویٹی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر آپ کو مل سکے تو یہ سب سے زیادہ سیف ہے اور سب سے زیادہ اچھی محول دوست قسم کی دعائی ہے اس کا نام ہے ایزا ڈیریکٹن ون پرسنٹ یہ آپ نے فائیو ایمل پار لیٹر کے حساب سے یوز کرنی ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس دعائی کا نام ہے جی ایزا ڈیریکٹن ون پرسنٹ فائیو ایمل کے حساب سے آپ نے یوز کرنی ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کب کب یوز کرنی ہے یہ دعائیاں آپ نے یوز کرنی ہے کوئی بھی اگر آپ ایک دعائی یوز کریں تو اس کے دو سپری сторону اگسٹ میں کرنے ہیں ایک سپری част میں کرنے ہیں ایک سپریٹ آپ نے سپنیمبر میں کرنے ہیں اگر ضرورت پڑے تو ایک سپریٹ آپ اکتوبر میں کرنے ہیں ورنہ سپرٹ تک سپریٹ وہ انہاف ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو انسیکٹ ہے وہ کل ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے اپسان دائے گی اور انشاءاللہ فیچر میں بھی ہم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بہت شکریہ